بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید سولیشن یوٹیپ چینل دوستو کیا حالیں امید کرتا ہوں کہ سب خیر اور آفیت سے ہوں گے تو آج کی اس چھوٹی سے انفارمیٹیو ویڈیو میں خوش آمدید جن دوستوں کے پاس سولر انورٹر یا یوپی ایس ہے اور اس میں فلٹر نہیں لگا ہوا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے دوستو اور آج کل جو انورٹر سارے ہیں اس میں فلٹر لگا ہوا ہے لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس فلٹر کو دس سے پندرہ دن میں لازمی صاف کریں لیکن اب یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ جن انورٹر یا یوپی ایس میں فلٹر نہیں ہے وہ یہ فلٹر کہاں سے پرچیس کریں گے کیونکہ نیو مارڈل کے جو انورٹر میں فلٹر آتا ہے وہ الگ سے نہیں مل رہا ہے دوستو میں نے بہت کوشش کی ہے تو مجبوراں پھر ہمیں اس طرح کے جگار کرنے پڑ رہے ہیں تو بیسیکلی یہ جو ابھی آپ فلٹر دیکھ رہے ہیں یہ انڈریسٹریل یوز میں تو میں نے دیکھا ہے کہ آٹوموبائلز کمپنی میں جو پینٹ شاپ کے اندر آوینس ہوتے ہیں گاڑی کی پینٹنگ کے بعد جب انہیں بیک کیا جاتا ہے تو اس میں تو یہ لگے ہوئے دیکھیں اور اس کے علاوہ میں نے کراچی کے ایک سنڈے مارکٹ میں بھی اس کو دیکھا ہے رول کی شکل میں جہاں پر فیٹ کے حساب سے کارٹ کر یہ بیچے جا رہے تھے تو یہ مجھے تو اتفاق سے ایک شاپ پر پڑا ہوا ایک شیٹ نظر آئی تو میں نے اس میں سے کوئی تقریباً دس پیس نکالیے تھے دس پندرہ جو کہ سات آٹھ انورٹر کے لیے کافی تھے جو میرے جاننے والے یا پھر سبسکرائبر تھے تو ان کو میں نے دے دیے تو اب جو بھی بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور اس کو اس فلٹر کے بارے میں پتا ہے کہ اس کی ایڈریس کیا ہے کہاں سے ملتا ہے تو وہ کمنٹ باکس میں لازمی اس کو شیئر کرے تاکہ میں اس پہ ویڈیو بنا دوں یا وہاں سے دیکھ کر جن کے پاس یہ نہیں ہے یا جو پریشان ہے ان کا مسئلہ حل ہو سکے میں بھی اس کی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے کہیں سے بھی اگر اس کا پتا ملتا ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا لیکن ایک بات یاد رکھیں دوستو کہ اگر اس فلٹر کو آپ نے نہیں لگایا اور مٹی آپ کے انورٹر کے اندر جمع ہوتی رہی تو بارشوں کے دنوں میں نمی کے دنوں میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے آپ کے انورٹر کو یہ لازمی ہے اچھا ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں تو میں صبح کے ٹائم پہ اس فلٹر کو صرف کھول کر اور اس کو جھاڑ کر دوبارہ میں لگا رہا ہوں لیکن مہینے دو مہینے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ رات کے ٹائم پر اس کو بند کرتا ہوں بالکل ہی آف کر کے پھر یہ فلٹر ہٹا کے اور اس فلٹر کی جگہ سے ہی صرف فین والی سائٹ سے نہیں فلٹر والی جگہ سے بلور لگا کے اس میں سے مٹی تھوڑی بوجھے ہوتی ہے وہ وہاں سے بھی نکال دیتا ہوں تو آپ بھی اس طرح کریں لیکن بند کرنے کے بعد اور ابھی یہ جو آپ فلٹر دیکھ رہے ہیں تو یہ ڈبل سائٹ والی ٹیپ سے میں نے لگائے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے میں نے اسی میں سے ابھی اتارے تھے اور اسی ٹیپ کو دوبارہ میں نے لگا دیا ہے یہ ٹیپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کام کرتی ہے تو اس طرح آپ نے کھولا یہ لگایا اس کو اور یہ فلٹر چپکا دیا تو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ